کانپور والے وکاس دوبے کا کھیل ختم ہو چکا ہے اس کی دہشت اب صرف فائلوں میں ہے مگر وکاس دوبے کے مارے جانے کے بعد اجین میں مہاکال مندر کے 10 کیمروں کی تصویریں سامنے آئی ہیں ان تصویروں میں دیکھنے کے بعد ایک بات تو صاف ہے کہ وکاس دوبے جان بوجھ کر کیمروں کے سامنے گھوم رہا ہے اسے جہاں جہاں CCTV دکھ رہا ہے وہاں وہاں وہ کیمرے کے سامنے آ رہا ہے آپ کو ان دسوں کیمروں کی پوری تصویریں دکھاتے ہیں وکاس دوبے یہاں گیٹ کے بھیتر گھستا ہوا دکھائی دے رہا ہے عام لوگوں کی طرح ہی جیسے باقی شردھالو مہاکال کے درشن کو پہنچے ہیں وکاس بھی بلکل ویسے ہی پہنچا دھیرے دھیرے قدموں سے آگے بڑھ رہا ہے مندر میں پرویش کے بعد وکاس دوبے یہاں سے گزر رہا ہے وہ گاٹ سے پرچی لیتا ہے تھوڑا آگے بڑھتا ہے پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر پیچھے گھومتا ہے گاٹ سے کچھ بات کہتا ہے دو قدم آگے بڑھتا ہے اور اپنے بائے سائیڈ میں کھڑے گاٹ سے بھی کچھ پوچھتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے وکاس دوبے گیٹ کے بھیتر گھستا ہے اس حساب سے وہ اندر کی اور جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو چہرے پر کسی طرح کی کوئی چنتہ نہیں دکھتی یہ مہاکال مندر کی اندر کا دریش ہے یہاں باقی لوگ اپنے اپنے کام میں ویست ہیں مگر وکاس دوبے کیمرے کے سامنے سے چہل قدمی کرتے ہوئے گزر رہا ہے مندر پرسر میں ہی وکاس دوبے سرکشا گاڑوں کے قریب گھوم رہا ہے ایسا لگتا ہے وہ جانبوچ کر سی سی ٹی وی کے سامنے سے نکل رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی تصویریں سی سی ٹی وی میں درچوں یہ مندر کی اندر کا آہاتہ ہے اب وکاس دوبے کیمرے کے سامنے سے گزر رہا ہے اس کی چال دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سب کچھ جانبوچ کر کر رہا ہے